تو میں نے چاہتا ہوں کہ آج آج ہمیں یہ تو دو بہت نمائی شخصیات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جو احمدی کمیونٹی کے جو نمائی افراد ہوں جنہوں نے کام کیا ان کے حوالے سے ہماری پبلک کو ایڈیوکیٹ کریں بتائیں کہ ہماری پبلک کو پتہ لگے کیسے کیسے مہد بیوطن ڈیڈیگیڈڈ اور لائل پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمات انجام دی ہیں اور تھوڑا سا ڈاکٹر ربط السلام کی حوالے سے بھی ان کی خدمات کے حوالے سے بھی پوشنی دائیں دیکھیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ نے کیا کیا ہے تو اس سے بھی پیچھے جاتی ہے جب قائد اعظم انڈیا کو چھوڑ کے آگئے تھے پورے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور کانگرس سے مایوز تھے اور مسلمانوں کے قیادر سے بہت سے مایوز تھے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ یہاں انگلینہ چٹل ہو گئے تھے اور یہی رہ گئے تھے اور اس کے وقت کیا ہواکر انڈیا کو بلکل بول گیا چھوڑ دیا تھا اس وقت ہمارے اس وقت جو ہمارے خلیفہ ثانی تھے حضرت نزیر بشیر الدین محمود احمد صاحب رحمت اللہ اللہ انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے انچائی تھے عبد الرحیم در صاحب عبد الرحیم در صاحب ان سے کہا کہ آپ کا اجازم کو ملیں اور انہیں کہیں کہ قوم کو ان کی ضرورت ہے واپس آئیں اس لیڈر کے لیے اور ان کا قوم کا حق بنت ہے ان کے پاس پر واپس آئیں اور ان کو پرسیو کرنے والے در صاحب ہی تھے اور ہمارے خلیفہ کے کہنے پہ ان کی رہنمائی میں ایک اجازم کو سمجھایا گیا اور یہ وجوہ آتی جبکہ ان کو کنونس کیے گیا وہ انڈیا میں واپس آئے اور اس کے بعد ہماری جماعت کا مین ایم یہی تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ ہنڈر پرسن سپورٹ کیا جا اور پاکستان بننے کے لیے جو جو کسی قسم کی مدد ہو وہ جماعت نے کی یہ جو پاکستان نے ذکر کی ہے یہ میں سمجھتا ہے بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان بنانے کی جو پہلی ایٹ ہے اس کو رکھنے کا شرف جماعت احمدیہ کو حاصل ہے اور وہ قائد اعظم کی واپسی کا واقعہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت امام جماعت احمدیہ یہ اس یقین پر قائم نہ ہوتے کہ اس وقت مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے جو شخصیت ہے وہ قائد اعظم ہے پھر اس وقت کے امام کو یہاں پر تاقید نہ کرتے کہ آپ جائیں اور جا کر قائد اعظم کو اس پاک پر رازی کریں انہوں نے بہت زور لگا کر ان کو رازی کیا انہوں نے مسجد فضل لندن کے ہاتھے میں آ کر ایک جلسہ عام سے خطاب کیا فیوچر آف انڈیا پر انہوں نے تقریر کی وہ اس کے بعد دوبارہ گیا وہ ہندوستان کی سیاست میں آنے کا اعلان ہوا اگر اس وقت قائد اعظم واپس نہ جاتے آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملکہ کیا وجود ہوتا وجود ہی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا اس کی واپسی کا سامان اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ذریعے کروا ہے اللہ تعالیٰ